السلام علیکم ڈیئر فرینڈز آج پھر میں آپ کے ساتھ آگئی ہوں آپ کے ساتھ ملنے کے لئے تو آج سنڈے ہے تو میں گئی تھی روسری کرنے سبزیاں اور فروٹ میں لے کر آئی ہوں تو میں آپ کو بتاتی ہوں بشاور میں کیا ریٹ سے ہیں اور میں نے کیا کیا دروسی کی لیٹس سٹارٹ دیکھیں کچن میں میں نے کارپٹ ڈالی ہوئی ہے تو ہم عام سے زمین پر بیٹھ کر بھی چیزیں اسیمبل کر لیتے ہیں یہ بھی ہے ہم نے ملٹے اور بشاور میں آج ملٹوں کا ریٹ ہے جی وان تھرٹی وان ففٹی اس نے کہا ہے لیکن وان تھرٹی میں دے لیا دیکھیں اچھے سٹرائٹس ہوں میری گروسری شاپنگ جب میں آپ کے لئے ویڈیو بناتا ہوں تو ساتھ سے آپ کو ریٹ سے بناتا ہوں کیونکہ بشاور میں آج کیا ریٹس تھی آپ لوگوں کو کچھ فائدہ ہوں یہ ہے کیونو یہ بھی یہ ملٹے دیئے ملے ہیں وان تھرٹی روپے درزن اور یہ بھی کیونو بھی مجھے اکسٹی روپے ہی درزن ملے ہیں اچھا کیونو تھا چھوٹے والے کیونو کو سستے تھے وہ تھے میرے خواہ میں سیمنٹی ایٹی ملتے ہیں اور یہ وان تھرٹی ملتے ہیں بس اب موسم ہے ختم ہونے والا ہے موسم بھی بچے ہیں بلدہ کھا لیں بچے بچے ہیں بلدہ کھا لیں بچے بچے ہیں بلدہ کھا لیں بچے چیزن چلا جائے گا ہوں ایسے بھی چیزوں میں وائٹنسٹی بھی زیادہ ہوتی ہے ماشاء اللہ باشا اللہ میں اس کے ساتھ بچے لیں بس اپمیں بڑی بڑی دیا نا یہ مجھے بڑی ہی دیتی ہیں چیزوں کو ارنج کر رہے میں کیونکہ پہلے میں بس اپمیں بس اپنے سیٹ ملتا ہوتی تھی ایک درمیانی اور پہ چھوٹی روگی تھی فریج کو غیر بڑھ کر دیتی تھی پھر میں نے جب یہ ایک شیپ کیسے ماسکٹ کیا تو اس سے مجھے بڑا فائدہ ہو جاتا ہے ایپلز میں نے لیا ہے یہ مجھے میں نے جی سو روپے کے یہ میں نے تین کیرو دے دی ہیں بنینہز کو بلکل مارکٹ میں تھے ہی نہیں اتنے چھوٹے چھوٹے دیکھیں بنینہز ہیں اور یہ مجھے ملے ہیں ایٹی روپیز درجن دیکھیں کتنے چھوٹے ہیں چلو میں نے لے دیا چلو کھونے تو چاہیے بچوں کو ملک شیپ اور میرا بردہ بنا رہتا ہے جیسے پہ موسم چینج ہو رہا ہے یہ ہو کوئی جی کیلے اور سیپ پہ دھونگی یہ دیکھیں مجھے بیر بھی دیا اسی روپے کلو نیا پھوٹا بھی آیا بیر یہ ہے بیر دیکھیں اس میں کچھ لال ہے کچھ گرین ہے یہ جو گرین ہے یہ بھی تھوڑے جنے لال ہوئی جائیں گے اور یہ اپل زیادہ ہے دیکھیں اچھی قوالیٹی کے ہیں سو روپے کلو اس نے مجھے دیا یہ بولڈر اپل ہیں اور وہ چاری جی میں نے دیا ہے ویجکیبلز میرا کانٹور ختم ہو گیا تھا یہ نہاری مسالہ میں نے دیا اور یہ برطن دونے کے لیے میں نے میکس کی لے رہی ہیں بڑی اچھی ہوتی ہیں یہ برطن بڑا اچھی ساف کرتے ہیں اس کے بعد میں نے لائے میکس کی لے اچھی ہوتی ہے یہ ہو گئے فروٹس اور افضل تو میں نے کالی لے لیے تھے بہل نار سے اور اب آج ہییں گے ویجکیبلز کی ضرورت یہ میں نے لیا ہے یہ پانچ کلو تماتر تماتروں کا ریر تھا آج چالیس رپے کلو تھے یہاں پر پشاور میں دیکھیں چالیس رپے کلو تماتر تھے اور میں نے لیا ہے پانچ کلو یہ بھی کچھ بچ جائیں گے کسی دوسری چیز میں بھی آرینج کرنے پاہیں گے یہ زیادہ ہے میں نے زیادہ لے لیے تھے کافی اس کے علاوہ میں نے لیا ہے آلو دس کلو دیئے دو سو رپے کلو دو سو رپے کے پانچ کلو یہ دیکھیں اچھی قوالیٹی کا آلو ہے اور میں نے اور لیا ہے ادرک ادرک تو کیا کمال کی مہنگی آج یہ میں نے چھپ اندر بھی لیا ہے ہنڈرڈ روپیز کا ہاپ کے جی سائرڈ کے بھی بھر میں ضرور رکھا کریں اور یہ اس طرح کی باسکٹ لیں وہ سمساری ویڈی بس سائرڈ میں استعمال ہوتی ہے اس میں اس کو آرینج کریں اچھا سا اور کھانے کے ساتھ ضرور سائرڈ بڑھا ہے سائرڈ لوگ کھانے کو بہت انہینس بھی کرتی ہے اور ہماری ڈائیٹ کے لیے اچھی ہے جو ہماری ڈائیٹنگ وہاں رہا کر رہی ہیں میں نے کھیلے بھی لیے یہ کھیلے مجھے ملیں جی ساٹھ روپی کے ایک کلو وہ آپ اپنے لیے اچھی سی مزی کی سائرڈ بنائیں کلر فل سی اور کھانے کے ساتھ ساتھ کھائیں اس طرح ہم کھانا کم کھائیں گی اور سائرڈ زیادہ تو ہماری آٹومیٹکلی ڈائیٹنگ ہو جائے گی یہ گاجر میں نے دی ہے جی 40 روپیز کے جی اس نے مجھے 100 روپیز کی دی ہے دھائی کلو میں نے کہا چلو سائرڈ کے لیے اچھی ہوتی ہے جب میں کٹ کر سائرڈ بنا کر رکھتی ہوں تو ایسے بچے کبھی بھی گاجر نہیں کھائیں گے لیکن جب دیکھتے ہیں ماں باک کھا رہے ہیں شوک سے تو پھروں کے ہاتھ بھی جاتے ہیں سائرڈ کی طرف تو اس یہ سب سے اچھی بات ہے کہ بچوں کو آج ہم اس بات کے عادت ڈالیں گے کل بچے پھر وہی فالو کریں گی یہ وہی چیز ہے وہ بھی اپنی کھانے میں سائرڈ بچے جیگرز بنائے بہت زیادہ اچھی ہوتی ہیں اچھا اور دیکھیں میں نے ارینج کی اپنی باسکٹ اس کے علاوہ جو میں سائرڈ کی چیز وہ ہے یہ سفید مولی اب یقین مانی ایک دفعہ میں نے سفید مولی کی وجہ سے تین کیجیز اپنا ویٹ کام کیا تھا اب وہ کیسے ہم بتاتے ہوں یہ ایسے فیلن کرتی ہے کہ اگر ہم کھانے کے وقت یہ کھائیں آدھی مولی کھائیں تو آپ کو دھوک ہی نہیں لگی میں نے اپنا ویٹ تین کیجیز کام کیا تھا میں کھانے کے ساتھ آدھی مولی کھا لیتی تھی اور کروٹی بہت ہی کم کھاتی تھی اچھی فیلنگ یہ کرتی ہے یہ بھی ضرور اپنے سائرڈ میں شامل کریں الگ سے اپنے دی کاٹ کر لائیں اگر آپ کو رائٹنگ کریں تو اپنی فیبلی سے الگ چیزیں یہ بھی ہو گیا جی یہ دیکھیں پودینہ نہیں پودینہ تو نہیں یہ دھنیا مینے لیا پودینہ تو مجھے نظر ہی نہیں آیا دھنیا مجھے مل گیا تھا اس کے علاوہ یہ مینے لیا ہے یہ پھول گوپی یہ مجھے ملا ہے ایک پھول سکسٹی روپیز آج یہ بہت سستی تھی مینہ چار کے لئے خریدی تک یہ ٹھوٹی یا سکسٹی روپیز تھی اور آج ٹھوٹی کی تھی میں نے تھوڑی سے شملا ملچ خریدی ہے چائنیس کھانو کے لئے اور پھر رکھئے اربی ہم لوگ پشاور میں اس کو کچالو کی پھلیاں کہتے ہیں دیکھیں اس کو کچالو کی پھلیاں گوشت یا اربی گوشت ایسے بھی بناتے ہیں اور اس کو ہم وائل کرکس کا چاڑ بھی بناتے ہیں جس طرح پنجاب سائیڈ میں لوگ شکرگندی کی چاڑ ملتی ہیں بزار میں اس طرح پشاور میں اس طرح کچالو کی چاڑ ملتی ہیں انتہائی ہی ٹیسٹی ہوتی ہے اور ہم تو بچپن سے کھاتے آئے ہیں یہ بڑا ہی پسند ہے ہو سکتا ہے میں اس کو بنا ہوں اس کے علاوہ میں نے لیے بھنڈی یہ دیکھیں چھوٹی اور نئی بھنڈی آئی ہے یہ 200 روپیز کیجی دیکھیں چھوٹی چھوٹی بھنڈی ہے مگر یہ بڑی فریش و نرم ہے یہ میں نے دیا ہاف کیجی کتنی نرم ہے یہ 100 روپیز کی میں نے دیا ہاف کیجی بھنڈی اور یہ بھی ہے مطر مطر مجھے ملے ہیں 100 روپیز کیجی دیکھیں دو کلو میں نے لے لی ایسے بھی سردیاں جانے والی ہیں تو بھی کہاں جاتے ہیں بندہ مطر کلاو بنا لیتا ہے یا مطر گوشت یا مطر کیمہ اس کے علاوہ ادرک 120 روپیز پاؤ کافی مہنگی کی ادرک دیکھیں ایک پاؤ میں نے ادرک لی ہے اس کے علاوہ میں نے دو قدو میں بناتی ہوں قدو اورچینے کی ڈال کا سالہ قدو گوشت ہمارے گر میں کوئی نہیں تھا پاؤ میں دھنیے کی ڈال بناتی ہوں ساتھ میں پودینے اور دھنیے کی چٹمی دھائی والی اور وہ بھی بچوں کو بہت پسند آتی ہے پیاز مجھے ملا ہے اسی روپیہ کلو یہ دیکھیں اور یہ میں نے لیا ہے پانچ کلو پیاز اصل میں میں زیادہ زیادہ سالہ سبزیاں خرید رہتی ہوں فورس وغیرہ بھی بہت اکنڈرہ دن تک کام چڑھ گئی تو یہ میں نے لیا ہے فور ہنڈرڈ روپیز کا فائف کیجیز پیاز لیا ہے اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں میں نے کیا لیا ہے نارینج یہ نارینج تو سیلٹ کے فلیور کو گوبالہ کر دیتی ہے کوئی چاٹ آپ بنا رہے ہو فروٹ چاٹ آپ بنا رہے ہوں یا چنا چاٹ یا جو بھی چاٹ اس پر آپ اگر یہ ڈالیں تو یقین مانے ایسا زبردست فلیور ہوتا ہے یا پھر آپ دو ٹاماتر لے لیں اور ایک چار سبس مرچے لے لیں دو چار لیسن کیکلیاں لے لیں اور ساتھ میں دھنیاں لے لیں ان کو آپ ڈالیں بلینڈر میں اور چٹنی بنائیں اور اوپر ڈال دیں نمک اور نارینج ایسی چٹنی آپ نے کبھی کھائی نہیں ہوگی اتنی ٹیسٹی بنتی ہے تو یہ ہمیں نے سورے سے یہ لیمنز بھی لیا ہے زیادہ نہیں دیا آپ کو تو پتہ ہے یہ لیمنز جو ہوتے ہیں بڑے چلتی خراب ہو جاتے ہیں لیکن پھر لینے بھی ضروری تھی ہر چیز میں گھر میں رکھتی ضروری تو فرینڈ صاحب مجھے بتائیں کہ آپ کو میری گروسری شاپنگ کیسے رگی اور آپ کا بہت شکریہ جن لوگوں نے مجھے نیا نیا جوائن کیا ہے آپ کو بہت شکریہ جو آپ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں کمنٹس کر رہے ہیں میری ویڈیوز کو لائک کر رہے ہیں اس طرح مجھے سپورٹ کرتے رہی ہیں اور میں آپ کو سپورٹ کرتے رہوں گی اور اس طرح ہی چلتے چلتے ہم کامیاب ہو جائیں گے چلیں جی اللہ حافظ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں مجھے سپورٹ کر رہے ہیں مجھے سپورٹ کر رہے ہیں